موسیقی تب بھی اس سمت کو تو ہے ہے بہتر تب اسے کہنے لگے بادشاہ جنوں بشے رétique موسیقی 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 کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں ابھی سے عشقیاں برس قدر درشت کیوں تاری ہے ابھی تو نش کر شہ کے علم بردار بیٹھے ہیں قیامت تک نہ چھوپائے گا کوئی اس بلندی کو جہاں پر آج لوگوں شہے ابرار بیٹھے ہیں ہتیری پر رکھے سر کو انسار بیٹھے ہیں سپاہ شام سے ہر نے کہا کسرت پہ مت پھولو میری جانب بہاتر ہے درے قرار بیٹھے ہیں سپاہ شام سے ہر نے کہا کسرت پہ مت پھولو میری جانب جانب بہاتر ہے درے قرار بیٹھے ہیں جو ناواقب اکثر دوستوں تکلید سے اب تک وہ سب جو وہ سب توزیب کے بدلے لیے اکبار بیٹھے ہیں ہاں دیری پر رکھے سرشاہ کے انسار بیٹھے ہیں یہاں سے جائیں گے سیدھے زہرا کے قزانے میں میری پدکو پہ جتنے گوھرے چہبار بہتر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صلی اللہ محمد و علی محمد باستہ محمد کوئی پیکار اس غر دیکھ کہ یہ کہے نہیں سکتا کہ یہ اس امتحا میں آج پہلی بار بیٹھے ہیں کیا ہے شام مکہ حاکم کا پیچھا شام تک لوگو کہیں پر ایک پل کیا عابد بیمان 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 یہ کیا یہاں تو ہے ذرے کتار بیٹھے ہیں خدا کی راہ ہمیں مرنے کی سب تیار بیٹھے ہیں اللہ ہمیں صلی اللہ ہمیں بیٹھے ہیں جو مراتب ہے محمد یہ خدا کے سام سام نے جو مراتب ہے محمد کے خدا کے سام نے ہر سب وہ مرتب ہے علی کے مصطف کے سام نے جو مراتب ہے محمد کیسی ایزان از کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی ایزان از کی ہم مرتے مرتے خوش رہے ارے اپنا دم نکلا کیا خوش مشکل شاہ خوش سام نے جو مراتب ہے محمد محمد آتے ہی ہے در کے یوں چھپ ہوگئے کیوں چھپ کیوں اے ملک آتے ہی حیدر کے یوں چھپ ہوگئے کیوں اے ملک ارے اب نہیں کچھ بولتے شے خدا کے خدا سام جو جو مراتب ہے محمد اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہم ہے کسی اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسی اے نسیری آ چلے تیرے خدا کے سام نے جو مراتب ہے محمد ملک کے چہرے پر لہو اسغر کا کہتے تھے حسین ملک کے چہرے پر لہو اسغر کا کہتے تھے حسین میں اسی سورت سے جاؤں کا خدا کے سامنے جو مراتب محمد محمد سلام علا واله تجیبين الظوہرین المعصومی المظلومون المنتجبین المنتخبین صلی ملاه ملک صلاه والم ملا م kissed ام حضرات واقعی ہمیں بھی احساس ہے کہ سردی شدید اتنی تیز سلوات پڑے کہ کم سے کم سردی کے جانے کا جو خدشہ ہو اور یہاں ایک اپر ایک اہل بیت کے مولای سلوات اگر پڑھی جائے تو اتنی جوش آتا ہے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ شورہ 42 سورہ نمبر 42 آیت نمبر 23 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کے زیل میں کچھ عرائز ہیں میں کچھ اشار کا اس لیے بھی سہرہ لیتا ہوں کہ ایک دم سے اس مرسیے کے بعد کیفیت ہوتی ہے ایک دم سے اس کو موڑنا تو عجیب سا بھی ہے اور یہی ہمارے بھرکوں کا بھی جیسے اللہ مرشید ترابی نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا کہ مرسیے کے بعد ایک سلام پڑھا جائے تاکہ جو ایک قیفیت سے دوسری طرف اور پھر اس کے بعد ایک تقریر اور نظم کے سلسلہ ایک سلوات کا سہرہ دے دیں پھر میں اللہ مرحب صلی اللہ محمد و علی محمد سنی جو آمد حیدر غرور ٹوٹ گیا سنی جو آمد حیدر غرور ٹوٹ گیا بنا جو ایک نیا در غرور ٹوٹ گیا آدھا میں پڑھوں آدھا آپ بڑے آسان ہیں سنی جو آمد حیدر غرور ٹوٹ گیا بنا جو ایک نیا در غرور ٹوٹ گیا بوتو نے سمجھا تھا مالک مکان ہیں ہم لوگ بوتو نے سمجھا تھا مالک مکان ہیں ہم لوگ گرے جو کعبے کے باہر غرور ٹوٹ گیا گرے جو کعبے کے باہر نہ کیسے سلح کی باتیں کرے سپر پاور وہ جو کریے گا نہ کیسے سلح کی باتیں کرے سپر پاور حسینیوں سے علج کر حسینیوں سے علج کر چند برسوں کے اندر غرور ٹوٹ گیا بہت غرور تھا چند نتیجہ یہ بھی ہے ایران سے علجنے کا نتیجہ یہ بھی ہے ایران سے علجنے کا چند برسوں کے اندر غرور ٹوٹ گیا اور غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر سوچو کریے گا مجھے کریے گا یہ غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا بڑے بڑوں کو یہاں سر جھکائے دیکھا ہے بڑے بڑوں کو یہاں پر سر جھکائے دیکھا ہے یہ ایسا در ہے جہاں پر ہر غرور ٹوٹ گیا یہ ایسا در ہے جہاں ہر غرور ٹوٹ گیا جو دیکھا چہرے کے جو ایک سلام پردے محمد وآلہ محمد وآلہ سجادہ مصر کا بازار حسن یوسف سے سجادہ مصر کا بازار حسن یوسف سے جو دیکھا چہرے اکبر برورتو ہے جو دیکھا چہرے اکبر برورتو گیا تھا اپنے فن سے بہت تھا اپنے فن میں بہت تھا اپنے فن پہ بہت ناز غرمولا کو مگر تھا اپنے فن پہ بہت ناز غرمولا تو مگر حسن جو تیر پہ اسغر غرورتو گیا حسن جو تیر پہ اسغر غرور ٹوٹ گیا تو جو کہلئے گا یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح آزم تو جو ہے آپ کی کہ یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح آزم ہوا جو ماتم سرور غرور ٹوٹ گیا سارا حیدری یا علی اللہ اللہ صلی اللہ حمد آج واقع میں بھی کہنے والا تھا ارز کرنے والا تھا میرے ارز سے پہلے بچے دیں کہ تین دن ہو گئے اور ہم جو ہے اس آواز جو ہمارے اس فضاء میں جو ہے نارے حیدری کی آواز نہیں گئی تھی سارا حیدری یہاں ایک اوپر اگر نارے نہیں لگائیں گے تو کہاں نگا ہوگے جوان نارے حیدری یہ در عظیم ترید در ہے یہاں ایک اوپر سبق ہے عدب ہے یہاں ایک اوپر با عدب لوگ بلند ہوتے ہیں بے عدب لوگ نکال دیے جاتے ہیں یا جملہ بدل دوں آپ کے سماعت کے حوالے ہیں کہ با عدب جو آتا ہے وہ خور بنتا ہے جو بے عدب آتا ہے حرملا بنچا ہے سلام پاچھے محمد اللہ علیہ وسلم 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 کیونکہ مفتگو ایام اعذاب ہیں اسلسل امام حسین علیہ السلام یہ ایام عظیم ترین ایام ہیں ان ایام کو جتنا خوص کے آپ اس میں حسین حسین اس لیے اسی لفظ سے جزیدیت کو شکست اپنے زمانے کا جزید سپر پاور تھا وہ بھی اس نام کے نام کے ساننے نہ ٹک سکا تو آج کے سپر پاور کیا ٹک ہے اس لیے کہ حسین جس عظیم ہستی کا نام ہے آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ ملاحظہ فرمائیں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایک سلسلہ دوسرا بھی آپ دیکھیں کہیں کی اوپر بھی آپ جہاں کی اوپر آپ جائیں اگر ایک ہی موضوع کو دس دن بارہ دن سال بر جائے اپنایا جائے تو کہتے ہیں آنے والا جو ہے چھوڑ دیتا ہے ایک ہی موضوع کو چیپٹر کو اگر دس دن بارہ دن بنایا جائے وہی سنایا جائے وہی سنایا جائے تو کہتے ہیں انسان بھاگ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کیا جہنے وہاں ایک پر وہی بات ہو رہی ہے کیا قمال حسین ہے وہی باتیں ہو رہی ہے چودہ سو سال سے لیکن نئی لفظت کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کتنے پروگرڈے ہوتے ہیں کتنے پروگرڈے ہوتے ہیں یہی روئیں اس لیے روئیں کہ انہوں نے مارا ہے روئیں یہی روئیں اس لیے کہ انہوں نے مارا ہے حالانکہ میرے دوستوں ہزاروں بار ہزاروں اشکال لیکن ہر محرم میں یہی جو اشکال وئی نٹا پٹا ہم تو نئی باتیں بیان کرتے ہیں ان کے اشکال پرانے ہیں تو جو کریے گا اور اللہ محمد نقل صاحب کے شملے سے اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ نقل صاحب نے بہترین جہدی ہاتھ اوپر جواب دیا تھا کہ ہم کو تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے مارا اس لیے روئیں روئیں یہی روئیں ان کو حق ہے اس لیے کہ انہوں نے مارا ہے تو ٹھیک ہے اگر ہم نے مارا ہے تو ہم نے قاتلین امام حسین پہ لانت کر کے اپنا تعلق توڑ لیا اگر تم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہو تو لانت کی قائل ہو جاؤ اسلام وآلہم ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اجر السانت کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ قربہ سے محبت کرو میں نے عرض کیا تھا قربہ کے تین طریقے سے ترجمے کیے گئے ہیں بچوں کو بتانے کیلئے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور جنلی سے ریپیٹ کر کے آگے منزل کو لانا چاہتا ہوں کہ قربہ کے سب سے پہلا ترجمہ کہ کفار سے جو ہے یہ پروردگار نے کفار قریش سے کہا تھا کہ تم ہماری قرابت کا جو ہے کم سے کم لحاظ کرو اور ہماری بات مان لو دوسرا ترجمہ تھا کہ یہاں جو پر جو ہے کہ اللہ سے قرب میں زیادتی کر لو یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ تیسرا ترجمہ تھا کہ امرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہے عجل رسالت جو ہے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے قربہ سے محبت تختیار کریں محبت تختیار کریں اور یہی اصل ہے یہی اساس ترجمہ ہے اور یہی صحیح ترجمہ ہے کیوں؟ اس لیے صیرت معصوم میں یہی ترجمہ وارد ہوا ہے یہ صیرت معصومین نے تصدیق اسی کے کی ہے اور مشہور ترین واقعہ آپ کا شاہد سنا ہوا ہوگا میں سہارا لینا چاہتا ہوں اس کے اوپر شاہدے مثال کیلئے کہ جب کوفے میں جو ہے اسیرانِ کربنہ کوفے سے شان کی طرف گئے ہیں تو ایک صحابی آیا اور اس نے دیکھا صحابی بہرحال ایک شخص آیا جو یہودی تھا ظاہرا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے یا مسلمان تھا جو بھی بہرحال امام علیہ السلام کا مقالمہ میں آرز کرنا چاہتا ہوں اور اس سے نہیں وہ مسلمانی تھا تو کہا آج کی دن یہ کس لی آئے گی؟ کون ہیں؟ کیسے ہیں؟ تو کہا کہ اسلام کے اوپر خروج کیا اور اس کے زبان سے جو یہ کچھ ناصدہ الفاظ لکھ لے امام الزیل العبدین علیہ السلام میں اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کا شیخ کہ تُو نے قرآن کو پڑھائے اس نے کہا کس طریقے سے مسلمان ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں بلیں گے؟ کیا پھر اگر تُو نے قرآن کو پڑھائے کہ سورہ شورہ کو تُو نے پڑھائے؟ کہ ہاں پڑھائے کہ اگر سورہ شورہ کو پڑھائے تو اس سورہ شورہ میں کھول لَا أَسَنَكُمْ عَلَيْهِدْرَنِ لَلْمُوَدَتَ فِي الْقُرْبَا پڑھائے؟ کہا پڑھائے؟ مگر تم سے کیا مطلب اس کا؟ کہ اس سے سب سے منا مرتبہ اگر کوئی ربط ہے تو میرا ہی ہے کہا کیا مطلب؟ کہا جن کی مودت و محبت مانگی گئی انہی کی نسل میں سے میں زین العابدین ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے محبت اہلِ بیت خود امام علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یہاں ایک اوپر مراجہ ہے محبت اہلِ بیت ہے اور کہتے جیسے ہی اس نے سنا اور سننے کے بعد امام کے قدموں کو بوسا دیا اور جنگ شروع کی اور کہتے کہ وہاں ایک اوپر شہادت پائے تو جو فرمائیے یہ اتنی بڑی عظیم محبت ہے میرے دوستو اس محبت کو پاس رکھئے اس محبت کی عظمت کو سمجھئے یہ کتنی بڑی محبت ہے تو جو فرمائیے جنگرے دوستو میں بہت ہی کم اختصار سے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن جو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں بہت ہی کم اختصار بہت ہی کم وقت میں اس ختم کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کو بات کو کہتے ہیں کہ کہا کہ یہ کتنی بڑی محبت ہے اور کتنی عظیم محبت ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں اس لیے ملائزہ فرمائیں کہ کس نے کہا ہے کہ یہ ہماری اجرد جو ہے اقربہ کی محبت یہ اس نے کہا ہے کہ جس کے اوپر تمام نبیوں کی نبوت و قدار و مدار ہے آدم کی نبوت ہے تو محمد کی وجہ سے نو کی نبوت ہے تو محمد کی وجہ سے ابراہیم کی نبوت ہے تو محمد کی وجہ سے موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت ہے تو محمد کی وجہ سے تو جو فرمائیے گا یعنی اگر محمد مصطفیٰ کی محبت نہ ہو اور رسالت کو نہ مانو تو یہ تمام سیری ختم ہو جائے اب اگر محمد مصطفیٰ کوئی بات کہیں تو اس کا مطلب آدم بھی کہہ رہے ہیں نو بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں ابن اصابیٰ بھی کہہ رہے ہیں تو جہاں تو پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کی محبت شامل ہو تو دیکھو ناکھ یعنی نبی کی محبت نہیں ہے صرف بلکہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی محبت ہے تو جہاں پر جب نبی یہ کہیں کہ محبت ہماری اجرت کا اگر ہماری اجرت دینا چاہتے ہو تو اقربہ کی محبت تو جو فرمائی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں نبی کوئی اور ہو اور کوئی کہتا تو بات ثابت نہ ہوتی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری اجرت دینا چاہتے ہو تو اقربہ کی محبت کہ کون ہے اقربہ کہ اقربہ کون اگر سمجھنا چاہتے ہو تو مسجد میں آ جانا کہ جب جسی کے لیے رسول کھڑے ہو جائے تو ثابت ہو جائے گا یہ قرمہ ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ یہ دیکھیں کہ جو کرمائیے گا اور یہاں کے اوپر جو ہے نبی جو ہے اپنی بیٹی کے لیے قیام نہیں کر رہے تھے نبی انہاں اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تھے اگر نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے تو سنت بن جاتا ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو جو کریئے کہ میں دوسرے انگل سے آج بیان کرنا چاہا رہا ہوں کہ اگر یہی ہوتا کہ نبی کی بیٹی آئی اور نبی کھڑے ہو گئے تو نبی کی ہر بات سنت ہے تو ہر ان باپ کے لیے ضروری تھا کہ جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو جائے تو کہا نہیں دیکھو نبی جو ہے بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ قسمت کے لیے رسالت کھڑی ہو رہی ہے اس مکہ کے لیے اور اللہ اس محبت کو قربہ کی محبت کو نبی نے بار بار جو ہے اس کو پہچنوایا بار بار دکھایا کبھی مسجد میں فاطمہ کے لیے خبر اور کبھی سجدے کو توم دے کر بتا دیا دیکھو اقربہ کی محبت کس طریقہ سے یہ اقربہ کے مصداق ہیں یہ قربہ کے مصداق ہیں کہ تم اگر عجرت کو پیش کرنا چاہتے ہو تو اقربہ سے محبت کون ہے کتنی عظیم یہ اقربہ یہ کون ہے کہ جن کی محبت عجر رسالت بن جائے اگر آیت کا بے گرون بھی ایسے ہی کہ کس سے کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے اب نبی نے کہا تھا کہ تم اگر عجر رسالت پیش کرنا چاہتی ہو اس کا مطلب یہ تھا کچھ لوگ تھے جو عجر رسالت کو پیش کرنا چاہ رہے تھے عجر رسالت کو پیش کرنا چاہ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں تاریخ یہ بتاتی کچھ لوگ آئے اور جمع ہوئے میٹھن کی کہا کہ دیکھو نہ ہم نبی نے ہم کو تمام چیزیں سکھائی دین دیا اسلام یام عزت دی ہم کسی لائق نہیں تھے رسول نے ہر لائق بنا دیا تو چلو شکرانہ تو پیش کیا جائے کیا مطلب کیا آپ نے محنت کی آپ نے ہمارے ساتھ کام کیا تو ہم عجرت دے دیں کہا پھر کیا کس طریقے سے عجرت دی جائے کہا جس کے پاس مؤیسر ہو وہ لے کر گیا ہے تو تاریخ بتاتی کوئی جو ہے سونے چاندی کوئی جو ہے اوٹو کی کال کوئی جو ہے کسی طریقے سے تمام لوگ اپنا مال و ماہ مطال لے کر آگئے دروازے کو برائے کھٹ کر آئے کہا قوم کہا دیکھا قطار لگی ہوئی آج تک تو قطار فقیروں کی تھی تو جو کریے گا یہ غنی بن کے کہا سے آگئے لوگ کہا جا آپ جو دیکھا کہ کسی ایک باز یہ ہے وہ ہے تو کہا تم لوگ کس طریقے سے یہ سب لے کر کے گیا ہے یا رسول اللہ بڑین کے ساری کے ساتھ یا رسول اللہ آپ نے جو ہے اتنا کام کیا اتنی محنت کی اتنی زہمت کی اور ہم چاہتے کہ کچھ اجرت دے دیں ایک مرتبہ نبی کے چہرے کے اوپر کہتے ہیں غصے کیا آثار تھے کہ اتنے دن میں گزر گئے لیکن نبوت نہ سمجھ سکے تو جو ہے نبی کو نہیں سمجھ سکے کہ نبی کو مال سے نہیں تولہ جا سکتا ہے بلکہ محبت سے تولہ جائے گا سلام آج میں تو محمد اللہ 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 اجرت مانگی گئی اجرت کیا ہے اجرت محبت اور آپ یہ دیکھیں اجرت جو کسی چیز کی آپ ہر دنیا میں یہ ایک ایسی چیز ہے محبت کہ اس کو بتایا نہیں جاتا ہے کسی کو ہر چیز کو سکھایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ فطرت ہے اور اچھی چیز سے جو محبت فطرت ہے اور یہی بات کو جو ہے نبی کریم نے جو ہے مانگا تھا کہ دیکھو تم اجرت اگر دینا چاہتے ہو تو اہل بیئے کون حسین سے محبت کر اس لیے کہ نبی کریم کو پتا تھا کہ ہمارے جو ہے بعد جو ہے اہل بیئے کے ساتھ جو ہے کیسا سجود ہو گئے اور بھی امام زہن العبدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر نبی نے ہمارے ساتھ جو ہے محبت کے لیے نہ کہا ہوتا ظلم کے لیے کہا ہوتا تب ہی تراغ ظلم نہیں کر جو ہے جو اس وقت آپ توجہ نبی نے جو ہے ہم سے جو ہے اس محبت کا جو ہے بہت ہی عظیم محبت ہے میرے دوستوں یہ سب کو نہیں ملتی ہے سب کو میسر نہیں ہوتی ہے یہ حسین کے چاہنے والوں کو میسر ہے یہ جو حسین حسین کرتے ان کو میسر ہے اور یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو سمجھے کہ آپ سب کوئی بات نہیں جب آپ آئے ہیں یہاں کے اوپر جو کہ خسین کے بن کر کے آئے ہیں تو خسین کے مخالف شیطان آپ کو بہک آئے گا کبھی خلوص کے اوپر ضرب لگائے گا کبھی جو ہے دوسرے افکار سے آئے گا اور آپ یہ دیکھیں جب مومن کو جو یہ شیطان بہکاتا ہے تو کافر بن کے نہیں پہ جانتا ہے بہکاتا ہے بلکہ مومن ہی کی طرح بہت جیسے کہ آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے زمانے میں کاروان تھا جو حج کیلئے جا رہا تھا وہاں اوپر ایک شخص اللہ نے بہت دولت دی تھی بہت پیسہ تھا تو کہتے وہ ہر روز ایک اوپ گیا جو ہے بکرے کو زفا کرتا تھا اور جو سب کو کھلا تھا جو سب کو کھلائے گا تو بہوہ تو ہوگی بہوہ تو ہونا ہی تھا کہ وہاں کیا بھئی ماشاءاللہ اور وہاں اوپر حج کے موقع اوپر اور اس زمانے میں جہاں اوپر محسری نہیں تھی تمام چیزیں حج تو آپ دیکھیں فیسلیٹی لگتے ہی نہیں کی جو آپ مسافر ہیں ایسی اسی فیسلیٹیز وہاں اوپر مہین ہوں تو اب وہاں اوپر امام علیہ السلام موجود ہیں وہاں اوپر امام علیہ السلام نے بلایا تو چکریہ کہ یہ در سے مجلس ہے امام نے بلایا بلانے کے بعد جو کام کرو بند کرو اللہ خدمت کے لئے کرو دکھاوے کے لئے نہیں کرو آپ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں دل کے راز کو جانتے ہیں آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے مولا آپ تو جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں میں کسی کے لئے نہیں کرو میں اللہ کے لئے آپ کی خوشنودی کے لئے کرو امام علیہ السلام نے کبھل کرو کہا کیوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل سے کسی کے دل میں یہ آجائے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے رچ کروں تو جو کریے گا کہ یہ مجھے برداش نہیں ہے تو میں آپ کے لئے ہمارے لئے درس ہے میرے دوستوں کہ آپ دیکھیں مجلس میں وہ کام نہ کریں کہ جدوسروں کے عذیت کا سبب بھی اس لئے میں بارہا کہتا ہوں کہ اتنا آپ مجلس کو بہت زیادہ کریں میں نے کہا کہ ذکر کو بڑھائیں لیکن روٹی اور سالن کو نہیں بڑھائیں ایک ہی چیز کو رکھی ہوئے اور اس میں جو ہے کہ کبھی ہور جو نہیں کریں مجلس میں کریں جسنا ذکر ہو اتنا آپ کے اوپر زیادہ جو ہے امام حسیٰ علیہ السلام آپ سے جاتی ہے میرے دوستو امام علیہ السلام عدب دیتے ہیں یہاں ایک اوپر باعدب ہو جائیں خلوص کے ساتھ ہو جائیں اگر خلوص کے ساتھ ہے وہی جو یہاں ایک اوپر قربلتا ہے جاں ہوں ایک حسیٰ علیہ السلام عدبون محمد اللہ حسیٰ علیہ السلام عیدارات باعدب میں بخلوظ اور مومن المومن و قیس بہت چالات ہوتا ہے مومن ہونا چاہیے اور حضرت مسلم علیہ السلام کیلئے آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جب جناب مسلم کوفے میں گئے اٹھارہ ہزار میں وہ ان کی بہاد چوفر بیعت کر لی جناب مسلم اپنی آرمی وہاں کے اوپر بنا رہے اور لوگوں کو بلایا اور سب کو جو ہے الگ الگ کہا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہاری ڈیوٹی ہے تو ایک فرد وہاں کے اوپر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں جو ہے ڈونیشن لے کر دیا میں پیسہ لے کر دیا جناب مسلم کے پاس وہ لے کر کے آئے تو جناب مسلم نے کہا کتنا ہے مزار دور اس نے کہا تیس ہزار تیس ہزار تو امام علیہ السلام نے کہا جناب مسلم نے کہا یہ ایک آدمی نے دیا ہے یہ کئی آدمیوں نے دیا کہ دیکھیں المومن و قیس اور امام کو نمائندہ ہر چیز کو پہچانتا ہے اور ہونا چاہیے آپ مومنین تمام کے تمام امام کے امبیسٹر ہر ایک کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے سیرت مسلم کو اپنا رہا ہے کہتے ہیں جناب مسلم کہا یہ ایک آدمی نے دیا کئی لوگوں نے دیا ہے کہا نہیں کئی لوگوں نے دیا ایک نے نہیں دیا چونکہ اتنی بڑی رقم تھی تو کہا اگر کئی لوگوں نے دیا تو یہ بھی ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ تیس ہزار کیسے ہوئی ہے تو مثال کسی نے پانچ دیا ہوگا کسی نے پندرہ دیا کسی نے دو دیا کسی نے مجموعہ جو ہے یہ راؤن جو فیگر ہے وہ کس طریقے سے تو کہا نہیں آپ سے ہی فرمارے وہ ستائیس اٹھائیس کچھ تھا میں نے اپنے پاس سے راؤن فیگر کر جناب مسلم نے کہا کہ مجھے مزید وقت چاہیے اس کے لیے اور جو ہے کہتے ہیں وہ جو نگاہ مسلم نہیں رکھتے تھے وہ حمایت کرنے لے اور حمایت کی اور وہی جاسوس تھا وہی جاسوس تھا ابن زیادہ اور وہ اس طریقے سے جو ہے داخل میں باتا جناب مسلم امام کے نمائندے تھے اور انہیں پتا تھا یہ کیا ہونا ہے لیکن بہادری بمثال تھے کیوں امام کے نمائندے جب آپ امام کے نمائندے ہوں گے تو شجاہتا جو ہے اور بہت سخت امتحان حضرت مسلم کا بہت سخت اگر آپ ازادار ہیں امتحان کیلئے تھے تجار رہے ہیں اس لئے کہ امام کی محبت آسان نہیں جناب مسلم نے کل میں نے عرض کیا تھا کہ منا کر دیا تھے مولا کہ بہت سخت اہدہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں حضرت مسلم میں جہے اپنے بات چھوڑا قاضی شرعہ کے حوالے کیا تھا کہتے قاضی شرعہ نے بہت سخت مسائب ہیں میرے دوست درانے مسلم کے بچوں اور یہ مسائب عظیم ترین آپ دیکھیں حوصلہ دیکھیں ان بچوں کا مسلم کے بچے ہیں کتنا حوصلہ ہیں مسائب خود امام علیہ السلام کی تاقید کرتی ہے چھوٹے امام علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسائب کی تاقید ہے کیوں امام محمد باقر علیہ السلام امام زیر العبدین علیہ السلام ایسے امام ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر منظر کو دیکھا ہے یعنی جنتے ہوئے خیموں کا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی علیہ اکبر کلاش کو اٹھا دے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام علیہ مقام میں ہر منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کہیں مجلس ہوگی تھی تو وہی منظر یاد آتا اسی لئے امام عزیر العبدین علیہ السلام کسی اور جگہیں کو پر نہیں کسی بھی کربارہ کے بعد کسی محفل میں نہیں جاتے تھے کوئی مجلس کا نام لیتا تھا فورم چلیتا کیسے آپ جانتے ہیں اس کو ذرا توجہ کریں کہتے ہیں زہری نے امام عزیر العبدین علیہ السلام کو بلائے کہ مولا میری بیٹی کے شادی ہے کہا زہری تجھے پتہ ہے کہ میں شادی میں کربارہ کے بعد نہیں جاتا کچھ نہیں بولا چلا گیا دوسرے دن کہا مولا میرے گھر میں مجلس ہے ایک مرتبہ مولا عالی مقام نے کہا میں ضرور آنگا مسند لگا دی گئی اور وہاں ایک اوپر جب مسند ایک ذاکر کے لیے لگی ایک امام کے لیے لگی کہتے ہیں کہ مجلس شروع ہو گئی اور مسند امام کی تھی وہ خالی تھی اور وہاں اوپر کوئی بیٹھا نہیں اس لئے امام علیہ السلام کے لیے تھی تو زہری نے شکاہتاں کہا مولا سے آگے مولا آپ کی مسند خالی تھی اور آپ آئے نہیں کہا زہری تجھے نہیں پتا میں تیرے گھر میں موجود تھا مولا آپ نہیں تھے آپ کی مسند خالی تھا زہری میں موجود تھا کہا مولا آپ کہاں تھی میں دیکھ رہا کہا تھی آزادار کی نالے نہیں تھی آپ کہاں تھی براہ کے لیے مطلب میری ماں موجود تھی ان بچوں کے لیے ماں آئی ہوگی میرے دوستوں جناب مسلم آئے ہوں گے اس لئے جانتے ہیں کہ جب شہادت شہادت کے طرف قریب آیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم کے جناب رسول خودہ نے بکایا مسلم آکھیلے آگے اور بچوں کو چھوڑ گئے مولا وہاں تھے ہوں گے ہاں میرے دوستوں آہ متوجہ ہو گئے کہتے ہیں کہ شرح قاضی شرح نے اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ان کو حوالے کر دینا میرے دوستوں جب یہ بچے دہے کہتے ہیں کہ قاضی شرح کے بیٹے نے دور سے دکھایا کہا دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے مدینہ جا رہا ہے تم چلے جانا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اندھیرہ تھا راستہ کن کر گئے رات بھر جو گھومتے رہے صبح کے اجالہ ہوا تو دیکھا وہی جو موجود ہیں ایک مرتبہ ایک باغ میں چھوٹ کر کے بیٹھ گئے ترخت کے اوپر بیٹھے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھے گا ایک جو ہے مومنہ آئی پانی لینا چاہتی تھی جب پانی بھرنے لگی تو دیکھا دو کمر وہاں ایک اوپر موجود ہے ایک مرتبہ بچوں سے فیار سے بولی بڑے میٹھے لہجے میں بولی اور کہا بچوں خیر تو ہے تم وہاں پہ چھپے ہوئے بیٹھے تم پریشان لگ رہے کیا بات ہے تو بچوں نے دیکھا ایک عجیب شفقت کے ساتھ بول رہی ہے یہ یہ کہوں اس عورت کے شفقت میں ماں کی محبت یاد آئی ہوگی بتا دیا جیسے ہی بتایا کہ تم آ جاؤ میری مالکہ جو مومنہ ہے میں اس کے گھر پہ لے جاؤں گی وہ تمہیں اچھی طریقے سے رکھے گی یہ مومنہ لے گئی لے جانے کے بعد مالکہ کو بتایا بڑی خوش ہوئی مالکہ نے ان کے بچوں کے جھے کپڑوں کو دھلایا ان کو نہلایا ان کو کچھا کھانا کھنایا شاید بات کے بعد پہلی بار بچوں نے کھانا کھانا کھایا تھا کسی شفقت کے ماں کی شفقت کو محسوس کیا تھا ادھر ابن زیاد کو حکم کی جو بچوں کو پایا گیا اس کو انعام دیں گے تو کہتے ہیں اس کا والس اور اس کا شوہر جو حارس تھا بچوں کو ٹھوٹا ہوا ہے آدھی رات میں گھر میں جب داخل ہوا تو بی بی نے کہا کہاں تھا کائنام کے چکر میں جو گھوم رہا تھا تو کہا تجھے خدا لانت کرے تجھے تجھے رسول خدا کو کیا مو دکھائے گا اتنے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے خواب کو بیان گیا بھائی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ بابا کو رسول کے صدا نے بھلایا کہ بچوں کو کہا چھوڑائے ایک مرتبہ جو خواب بیان ہوا تو دونوں نے بغل ہاتھ ایک بغل گیر ہوئے اور ایک مرتبہ رونے لگے آواز کے سہارے سے ملون گیا وہ گنگر نے پانوں کو پکڑ کے گزیر سا ہوا لائے رات بل ستون میں بادا اب جو بچوں کو ستون میں بادا صبح ہوئی رسی لی تلوار لی غلام کو لیا اب غلام ساتھ بیٹا ساتھ بیوی ساتھ وہاں پر جا کے بیوی سے کہا تو اسے قتل کر اس نے منع کر دیا غلام سے کہا اس نے جوہے جیسے تلوار لے کے آگے بڑھنا چاہا بچے تھے چھوٹے تھے ایک مرتبہ غلام کو دیکھا کہ اے حبشی غلام تری شکل سے جوہے ایک غلام حبشی سے مل رہی ہے کہا تم کور کہا میں مسلم کے بیٹا تلوار پھیکیے چلے گئے کہا بلالہ حبشی کا جوہے واسطہ تم نے دے دیا ایک مرتبہ بیٹے سے کہا جو کچھ میں کر رہا ہوں تیرے دیے کر رہا ہوں لیکن بیٹے نے بھی ساتھ نہ دیا یہ ظالم تھا سخت دل تھا بک بک تھا بچوں میں رحم نہیں کھایا ایک مرتبہ ایک تلوار کو اٹھایا بچوں نے کہا اچھا اتنا کر دے محلت دے دے کہ دو رکعات نماز پڑھنے دو رکعات نماز تمام کی کہا اچھا ٹھیک ہے تو مجھے بیچ دے جا کے کہا نہیں کہا اچھا اگر نے زیاد کے پاس لے جا کہا نہیں میں یہی پہ قدل کر کے لے جاؤں گا عزیزوں بچوں نے جیسے نماز پڑھیں ایک بڑا چھوٹے کو پر تلوار چلنا چاہے بڑا بیٹا کیا نہیں مجھے پہلے قدل کرو کہا کیوں میرے باپ نے میرے بھائی کو میرے ہوا نہیں کیا تھا میں اپنے چھوٹے بھائی کو قدل ہوتا نہیں لیکھتا تلوار چلی ایک مرتبہ بڑا بیٹا جو شہید ہوا لاش کو پانی میں پھیک دیا چھوٹے بیٹے کو جو قدل کیا لاش کو پانی میں پھیک دیا بڑی تیر سک جہلاج پانی پہ تیرتی رہی جب دونوں بھائی ملے تو ایک مرتبہ پانی نے قبول کیا عزیزو یہ بڑا بڑا جو ہے ابن زیاد ہی کے پاس دے گیا ابن زیاد جیسے سخت دل نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا معصوم چہروں کو دیکھا حسین چہروں کو دیکھا اے بڑا بڑا تُو نے قتل کیسے کیا اے بڑا بڑا کچھ انہوں نے کہا تھا ہاں کہا تھا ابن زیاد کے پاس لے چلو کہا کیوں نہیں لیا کہا میں چاہرہ دیسا نہ ہو کی کوئی اور لیلے ایک مرتبہ ابن زیاد بڑا بڑا تیسے نے کہا اس کو قتل کرو اس نے حسین رسولت ہے ان کی ماں ان کا خبر کیسے بڑا ایک ملہ لانت اللہ لام خمی الظالم سی آلم اللہ لذین ظلم ویہر انکلل انکلل اس میں پسند رہی ہے عبادت کا قبول کرو فرور دیارہ محمد وعالی محمد سب کے وزے جیمان شرعہ کامل آجیم جنہوں کو دعا دلے کہ اللہ کیلئے تمنہوں کو قبول فرور دیارہ محمد وعالی محمد سب کے وزے ہم سب کو محبت احل بیت اتا کرو ہم سب کے عربین نجات امان وسیلہ مسیح فرور دیارہ محمد وعالی محمد سب کے وزے انتہان کیلئے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اچھے مراسی کامیافر ہم سب کو دین اور دنیا کی بہے انتہان میں کامیافر فرور دیارہ محمد وعالی محمد سب کے وزے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد سب کے وزے ماتر میں بسیلہ سب 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 اطرف تھا غدین مشور وقغا گونجتی تی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد بابا کیسے کہوں محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد 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 موسیقی